اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب ایہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی آلو گوشت کی ریسیبی جو کہ بہت ہی مزیدار اور آسان سی ہے اور تقریبا ہر گھر میں ہی ہم لوگ بنای جاتی ہے جیسے کہ آلو گوشت آلو چکن اور آلو مٹر وغیرہ تو یہاں میں آج بنا رہی ہوں آلو گوشت اور یہ مٹن کے ساتھ بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے پریشر کو کر لیا ہے تاکہ گوشت ہمارا جلدی سے گل جائے یہاں پہ میں نے ایک کپ آئل لیا ہے آئل آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے دو بڑے میں نے آنین لیا تھے ان کی میں نے بارک سلائسز کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے پیاس کو ہم نے گولڈن براؤن ہونے تک اس کو فرائے کرنا ہے جتنے اچھے طریقے سے ہم پیاس کو فرائے کریں گے ہماری گریوی اتنی اچھی بنتی ہے یہاں تقریباً پیاس جو ہے وہ ہمارا فرائی ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے دو ٹیبل سپون اس میں جنجر گارلک اور گرین چلیز کا پیسٹ ایک ساتھ بنا ہوا تھا میرا وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے ایک سے دو منٹ تک اس کو سوتے کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں مٹن ایڈ کر دیں گے یہ آدھا کلو مٹن ہے میرے پاس وہ اس میں میں نے ایڈ کر لیا ہے اب مٹن کی اچھے طریقے سے بھنائی کریں گے تاکہ مٹن میں جو ایک اسمیل سے آتی ہے وہ ختم ہو جائے جب یہ فرائی ہوگا تو اس کی اسمیل ختم ہو جائے گی اب یہاں پہ اچھے سے اس کی بھنائی کرنے کے بعد جو میں نے ٹیماتر پیوری بنا کر رکھی دی یہ میں نے چار عدد ٹیماتر لیے تھے ان کا میں نے پیسٹ بنا دیا تھا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے اور ساتھ ہی میں اس میں ٹو ٹی سپون میں میں نے ریچلی پاورڈر ایڈ کیا ہے اس میں بہت اچھا اس کا فلیور آئے گا ساتھ ہی ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون میں نے اس میں حلدی ڈالی ہے اور ون ٹیبل سپون میں اس میں کٹا ہوا دھنیا ایڈ کروں گی کٹے ہوئے دھنیا سے بہت زیادہ مزے کا اس میں فلیور آتا ہے اگر آپ چاہیں تو پیسا ہوا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں ہم سالٹ ایڈ کریں گے یہ تمام سپائسز ڈالنے کے بعد اچھے سے ہم اس کی بھنائی کریں گے اور ساتھ ہی اس میں ایک پیالی چھوٹی پیالی میں نے اس میں دہی بھی ایٹ کر دی تھی اس کو اتنا ہم بھوننگے کہ جو دہی کا پانی ہے وہ اس میں ڈرائے ہو جائے جب دہی کا پانی اچھے سے ڈرائے ہو جائے گا تو ہم اس میں پانی ایٹ کر کے تقریبا میں نے اس میں دو گلاس پانی اٹ کر کے مٹن کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس پر ویٹ لگا دیا تھا تقریبا 20 منٹ کے لیے میں نے اس کو پریشر ککر میں پریشر ککر میں میں نے اس کو رکھ دیا تھا 20 منٹ کے لیے آئی ہاپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیا کریں اب 20 منٹ کے بعد میں اس کو دوبارہ سے چیک کر رہی ہوں اس کا ہم ویٹ اٹھا دیں گے اور اس کو چیک کریں گے کہ مٹن جو ہے وہ ہمارا کتنا کوک ہوا ہے تقریبا مٹن تو ہمارا کوک ہو چکا تھا بس ہم اب اس میں لازٹ میں ہم بالکل اس میں آلو ایٹ کریں گے یہ دیکھئے جیس کی لکھ کتنی مزیقی لگ رہی ہے گریوی اس کی بہت اچھے سے بنی تھی اگر آپ نے زیادہ گریوی رکھنی ہے تو زیادہ آپ نے اس میں پانی ایٹ کرنا ہے تمام مسالے وغیرہ بہت اچھے سے اس میں کوک ہو چکے تھے اور مٹن بھی ہمارا کوک ہو چکا تھا یہاں ہمیں چیک کر رہی تھی تو ہم لازٹ میں اس میں جو ہے وہ میں نے دو عدد آلو لیے تھے ان کو میں نے پیل کر کے کٹنگ کر کے وہ بھی اس میں ایٹ کر لیے تھے کیونکہ آلو جلدی گل جاتے ہیں تو وہ میں نے لازٹ میں ایٹ کیے تھے اور ساتھی اس کو پانچ منٹ کے لیے میں مزید پریشر کوکر میں رکھ دوں گی تاکہ یہ آلو جو ہے وہ پک جائے اور ساتھی اس میں 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 نے ون ٹیبل اسپون کسوری میتھی ایٹ کی ہے اس سے اس میں بہت مزید کا فلیور آتا ہے اب میں اس کو بند کر کے دوبارہ سے پانچ منٹ کے لیے ویٹ لگا دوں گی تاکہ جو آلو ہی ہیں ہمارے وہ بھی کک ہو جائیں اور پانچ منٹ کے بعد میں نے دوبارہ سے پریشر کوکر کھول دیا تھا اس کا ویٹ ہٹا دیا تھا تو آلو ہمارے بہت اچھے سے گل چکے تھے یہ دیکھیں جی اور گری بی بھی اوپر سے آگئی تھی یہ میں آپ کو اس طریقے سے کر کے دکھا رہا ہوں کیونکہ ککر چکے ڈیپ تھے تو اس میں نیچے سے نظر نہیں آرہا تھا اب اس میں میں نے دو سے تین عدد گرین چلیز ایٹ کی ہیں اور ون ٹی سپون اس میں لاز میں ہم پسا ہوا گرمسالہ ایٹ کریں گے اور ساتھی تھوڑا سا گرین دھنیا ایٹ کر دیں گے اب ہمارا یہ آلو گوشت بلکل ریڈی ہے اب میں آپ کو سرونگ ڈش میں نکال کے بھی اس کی فائنل لک چیک کرواتی ہوں اور آلو گوشت تو ویسے بھی ہماری پاکستانی ڈش ہے آلو چکن ہو آلو مٹر آلو گو بھی اور ہر چیز میں آلو ہمارے ڈلتے ہیں اور بچے بڑے سبھی شوق سے کھاتے ہیں یہ میں آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھا رہی ہوں بہت ہی مزے کا بنا تھا آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر پسند آئی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ